موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پرابیلیٹی اور اس لیکچر سے ہم نے ایکسرسائز سیون پنٹ فائی اس کی سٹارٹ کرنی ہے لیکن ایکسرسائز سیون پنٹ فائی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک اور مزید چھوٹا سا ٹاپک میں ڈسکس کرنے چاہوں گا تاکہ کمپلیٹ ٹاپک سو جائیں اسے لیڈیٹ پھر ہم ایکسرسائز کی طرف آئیں تو وہ ٹاپک کیا ہے پرابیلیٹی پرابیلیٹی دیٹ این ایونٹ ڈاز ناٹ آکر پہلے تھا ہم کہہ رہے تھے نا آکر اب یہ ہے ڈاز ناٹ آکر یعنی کہ کسی ایونٹ کے آکر نہ ہونے کی کیا پرابیلیٹی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم کیا ڈسکس کرتے رہے ہیں پہلے یہ دیکھتے رہے ہیں کہ کسی ایونٹ کے آکر ہونے کی کیا پرابیلیٹی ہے کتنے چانسز ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے کہ پرابیلیٹی کسی ایونٹ کے یعنی کہ کسی ایک خاص ایونٹ کے آکر نہ ہونے کی کتنی پرابیلیٹی ہے کتنے چانسز ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم ایک اگزیمپل سے لے کر چلتے ہیں کہ لیٹسوز میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ کا کوئی پیپر ہوتا ہے آپ پیپر دیکھے آتے ہیں اگزیمز ہیں ایک پیپر آپ دیکھے آئے ہیں گھر آئے ہیں واپس آئے ہیں تو آپ کو گھر میں سے پوچھے جاتا ہے کہ سبب پر اس طرح کے کوشنز وغیرہ پوچھے جاتے ہیں تو اس میں سے کسی ایک کوئی ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کتنے چانسز ہیں کہ آپ پاس ہو جائیں یا پاس یا پھر فیل یا پھر پاس اور یا پھر فیل تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے چانسز ہیں کہ آپ پاس ہو جاتے ہیں پاس ہو جائیں گے تو اس میں یہ سیمپل سپیس بن جائے گی اور اس میں سے آپ کو کہا جائے گا کہ فیوریبل آؤٹکم کون سی ہے اس میں یعنی کس میں فوکس کیا جائے گا پاس پہ تو یہاں پر جو ہے پاس پہ یہ ایونٹ بن جائے گا یعنی کہ نفس نفس جو ہے وہ ٹو ہے اور نف ای جو ہے وہ کیا ہے ون ہے ٹھیک ہے تو لیکن اگر اس سی طرح سے آپ سے کوئی بندہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کتنے چانسز ہیں کہ آپ پاس نہیں ہوں گے یا کتنے چانسز ہیں آپ فیل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ کوئی سے بھی تو پوچھا جائے سکتا ہے نا تو پھر اس کیس میں کیا ہوگا چلے اس سے میرے فیال میں آپ تھوڑا کنفیوز آجیں گے کیونکہ پاس نہیں ہوں گے کا مطلب فیل ہے فیل نہیں ہوں گے کا مطلب پاس ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی پرابیلٹی میں آجاتا ہے کہ کسی ایونٹ کیا ہو کر ہونے پر لیکن اس میں ہم تھوڑا سی یعنی کہ موڈیفکیشن کر لیتے ہیں ایکزامپل میں تو آپ پیپر دیکھے آئے ہیں جی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے چانسز ہیں کہ آپ کا اے گریڈ نہیں آئے گا ٹھیک ہے کوئی بندہ یہ آپ سے کوششن پوچھ سکتا ہے تو اس کیس میں آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں سیمپل سپیس تو آپ کے پاس یہ بننا نا یہ سیمپل سپیس یہ بن گیا لیکن اس میں سے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کتنے چانسز ہیں اے گریڈ آئے گا وہ تو مطلب ہے کہ اے گریڈ کی آپ سے پوچھ جا رہی ہے اے گریڈ کی چانسز آپ سے پوچھے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ سے یہ پوچھے جاتا ہے اے گریڈ نہیں آئے گا اس کے کتنے چانسز ہیں تو آپ کیا کریں گے کس طرح سے کلکلیٹ کر کے بتا سکتے ہیں دیکھیں اگر سیمپل سپیس یہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ نفیس نفیس ہم فائنڈ کرتے ہیں تو یہ 1 2 3 4 5 1 تھے ٹھیک ہے let's suppose ہم جنرلی کہہ سکتے ہیں کہ نفیس 3 کوئی بھی ہو سکتے ہیں 1 2 3 کوئی کترے بھی نمبر ہو سکتے ہیں تو وہ ایکلی لائکلی ایونٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایونٹ ای اوکر آر ٹائمز ہوتا ہے ٹھیک ہے ایونٹ ہم دیکھتے ہیں نفی وہ ہم کہتے ہیں کہ آر ہیں ٹھیک ہے آر نمبر آف ایونٹ سندہ ایونٹ ای ہیں ٹھیک ہے اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا ای گریڈ آئے گا کتنے چانسز ہیں اس کی پروبیلٹی بتائیں آپ سمپلی یہ کہیں پی چانسز ہے میرا ای گریڈ آئے گا لیکن میرا کوشن یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا ای گریڈ نہیں آئے گا اس کے کتھرے چانسز ہیں تو آپ کیا کریں گے تو وہ بھی سمپل سا ہے ٹھیک ہے اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو رینوٹ کس تو وہ کیا ہے n of e bar divided by n of s باقی چیز ہیں وہی صرف یہاں پر n of e bar آجیتا ہے یعنی event occur نہیں ہو اس کی probability ہم نکال رہے ہیں n of e bar کس کے equal ہوتا n of e bar اگر آپ دیکھیں n of e bar آپ نکال دیں n n n نکال دیں n minus r یعنی total number of samples ہیں sample space ہیں اس کے elements میں سے n r نکال دیں یعنی جو event ہم جس probability دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی probability ہم نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اس کے occur ہونے کی probability دیکھ ہیں تو اب میں کیا کروں گا یہاں پر 1 آجے 1 over 2 r is equal to 1 ہو جائے اور n کی جگہ 5 آجائیں 1 over 5 r is equal to 1 and n is equal to 5 1 over 5 اس کا result آجے گا لیکن اب یہاں پر کیا ہے میں دیکھنا چاہ رہوں کہ کتنے chances ہیں کہ a occur نہ ہو اب a کو میں اس میں سے نکال دوں گا اس sample سے ٹھیک ہے تو n minus r بن جائے گا تو یہاں پر میں کہوں گا n minus r ہے n minus r kis equal n اگر میں کہتا ہوں 5 ہے اور r کتنا تھا r 1 5 minus 1 is 4 اب یہ number of elements in bar اسے کہیں گے تو n minus r find کر لیں تو آپ کے پاس n of e bar divided by n of s آ جاتا ہے probability آپ کس کی پھر find کر رہے ہیں event occur نہ ہونے کی probability ٹھیک ہے تو e bar ہم نے دیکھا n minus r divided by n ہے ٹھیک ہے اس کو simplify کر لیتے n by n minus r by n ٹھیک ہے یعنی کہ میں الہی دکھر کر کر دیا اس کے بعد 1 minus r by n اور اس کو ہم یہ کہیں r by n کس کی equal ہے r by n آگر آپ دیکھیں تو r by n یہ ہے یہ کس کی equal ہے probability of event occur ٹھیک ہے یعنی event کے occur ہونے of e کہ سکتے ہیں p of e bar تو یہ فارول بنتا ہے کہ آپ اس سے find کر سکتے ہیں کہ event occur نہ ہونے کی probability کو یعنی کتنے chances ہیں کہ یہ event occur نہیں ہوگا میں ایک example کے ساتھ آپ سمجھ جانے کی کوشش کی اگر آپ آپ کو سمجھ نہیں ہے تو دوبارہ سے شروع سے سنی ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آج جائے گی تو آپ اس سے find کر سکتے یعنی کہ آپ probability find کر لیں اس event کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد one minus minus کر دیں تو پاس probability آجتی ہے کہ event آکر نہ ہو simple is saying یہ ٹھیک تو یہ تو تھا ایک چھوٹا سا topic جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ سب topics جو ہیں probabilities related وہ clear ہو یہاں پہ اور آگے ہم اس related exercise start کریں اگر exercise نمبر ہے 7.5 exercise 7.5 کا پہلا question ہے for the falling experiments find the probability in each case ٹھیک ہے تو اس کے دو parts ہیں ٹھیک ہے اور سٹیٹمنٹ ہے تو سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے لیکھتا ہوں سٹیٹمنٹ کیا ہے سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ from a box orange flavored sweets containing orange flavored sweets ایک باکس ہے جی اس میں سویٹس پڑی ہوئی ہیں سب کی سب کیا ہیں اورنج فلیورڈ سویٹس ہیں تو اس میں سے بلال جو ہے وہ پک کرتا ہے کوئی ایک یعنی کہ سویٹ اٹھاتا ہے اس باکس میں سے اور بغیر دیکھے اٹھاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پروبیلٹی پھر کیا کس کی فائنڈ کرنی ہے نمبر ون The sweet is orange فلیورڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ کتنی پروبیلٹی ہے کہ وہ سویٹ جو وہ نکالے گا اس باکس میں سے وہ اورنج فلیورڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم فائنڈ کرتے ہیں کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم اس میں سے نمبر آف سیمپل سپیس سب سے پہلے بناتے ہیں اس کے بعد ای ونٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو سالو کرتے ہیں یعنی کہ پروبیلٹی کے فارمولا سے تو یہاں پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ سیمپل سپیس کیا بنتی ہے سیمپل سپیس دیکھتے ہیں سیمپل کیا ہے کتنے کتنی ٹائپ کی سویٹس ہیں سٹیٹمنٹ اگر آپ دوبارہ دیکھیں فرام وارکس کنٹیننگ اورنج فلیورڈ سویٹس یعنی کہ اس میں سویٹس بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن فلیور کون سے ایک ہی ہے اورنج فلیورڈ ٹھیک ہے تو ایک ہی اس کا جو ہے وہ ایلیمنٹ آتا ہے سیمپل سپیس ایلیمنٹ میں ٹھیک ہے سیٹ میں تو این اف ایس ایکول ڈو ہو گیا ون اب ہمارا فوکس کس پہ ہے کہ ہم نے فائنڈ کس کی پروبیلٹی کرنی ہے کہ فائنڈ دو پروبیلٹی دیکھ دا سویٹس آرنج فلیورڈ ہمارا فوکس کس پہ ہے اورنج فلیورڈ پہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایونٹ بھی ہمارا کیا ہوگا اس میں بھی ایک ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں اورنج فلیورڈ پہ تو یہ نمبر آف ایلیمنٹس نمبر آف سیٹس نمبر آف ایلیمنٹس ان در سیٹ ای is equal to وہ بھی 1 ٹھیک ہے تو اس کی پروبیلٹی اب ہم فائنڈ کریں گے پی آف ای کس کی ایکول ہوتا ہے این آف ای ڈیوائیڈ بائی این آف ایس این آف ایس ای کس کے ایکول ہے ون کے این آف ایس بھی ون کے ایکول ہے یعنی کہ ون آگیا اب وہ پروبیلٹی کا ریزلٹ کیا آیا ہے ون آیا ہے یہ آپ نے پہلے ڈسکس کیا تھا جب پروبیلٹی کا ریزلٹ ون آئے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز ہیں اس کے آخر ہونے کے یعنی کہ وہ ہی آخر ہوگا یقین کے یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہی آخر ہوگا مطلب کہ جو اس نے سویٹ وہاں سے باکس میں سے نکالی ہے وہ آرچ فلیورڈ ہی ہوگی کیوں اگر آپ سٹیٹمنٹ کو دوبارہ پڑھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ ایک باکس ہے جس میں صرف ہے ہی آرنچ فلیورڈ سویٹ ٹھیک ہے جب اس میں ہے ہی آرنچ فلیورڈ سویٹ تو اس میں سے کچھ بھی نکالا جائے ٹھیک ہے کوئی بھی سویٹ نکالی جائے تو وہ ہوگی ہی آرنچ فلیورڈ کوئی اور flavor تو موجود ہی نہیں ہے اس میں تو نکلے گا بھی پھر orange flavor اس لیے اس کا result بھی آپ کے سامنے آیا ہے ہم نے calculate کیا ہے وہ 100% آیا ہے probability 1 آئی ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا جو probability کا فرمولا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک result میں دیتا ہے تو یہ تو تھا ایک part اس کا دوسرے part میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے کسی اس کی probability find کرنی ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ find the probability that the sweet is lemon flavored ٹھیک ہے تو ہم probability find کرتے ہیں چلیں calculate کر کے دیکھتے ہیں میں directly اس طرح سے جواب تو نہیں دوں گا میں calculate کروں گا سب سے پہلے کیا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ چلیں سیمپل سپیس بنا دیتے ہیں سیمپل سپیس اس کیس میں بھی ہوئی بنے گی کتنا flavor تھا جی box میں ایک ہی flavor ہے orange flavored one اور اس میں event دیکھیں اب event اس میں کیا بنے گا focus ہمارا کس پہ ہے focus ہمارا ہے کہ lemon flavored یعنی اس میں lemon flavored موجود ہی نہیں ہے اس میں سے یعنی کہ آئی نہیں سکتا تو اب ہم کہیں گے n of e is equal to zero ہے ٹھیک ہے مذہب کہ اس میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کی possibility ہی نہیں ہے اس کو ہم کیسے event بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو n of e is equal to zero اور n of s is equal to one ہے تو probability آپ فائنٹ کریں p of e is equal to zero by one آ جائے گا یعنی کہ zero اور zero probability کا کیا مطلب ہے کہ اس کے کوئی chances نہیں ہیں وہ event آخر ہو سکے ٹھیک ہے impossible event ہے یہ مطلب کہ آپ box میں موجود ہی صرف orange flavored ہے اس میں 11 flavored کس طرح سے نکلے گا نہیں نکل سکتا کوئی probability نہیں ہے اس کی کوئی chance نہیں ہے تو یہ میں نے calculate کر کے بھی آپ کے سامنے result لکھا اچھا یہ تو تھا question number one اب ہم next question پر آتے ہیں question number two question number two ہے اس کی میں statement لکھتا ہوں کہ پاکستان and india play a cricket match یعنی کہ cricket match ہو رہا ہے پاکستان اور india کے درمیان ٹھیک ہے play a cricket match تو اب ہم نے probability کس کی find کرنی ہے probability ہم نے find کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان wins پاکستان wins اس کی probability ہم نے find کرنی ہے کہ کتنے chances ہیں کہ پاکستان جیتے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بس possibilities کے منتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم sample space بنائیں گے نا sample space میں total number of possibilities آ جاتی ہیں ٹھیک ہے total possibilities آ جاتی ہیں کہ کون کون سی possibility ہے کہ کون کون سے events occur ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان اور india کے درمیان اگر match ہو رہا ہے تو اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے یا تو پاکستان win کرے گا پاکستان wins پاکستان wins اور ایک possibility یہ ہے کہ match is tied up tie up tie up match یعنی کہ برابر ہو سکتا ہے match دونوں کے score equal ہو جائی ہے کچھ بھی اس طرح کے بن جائے کے situation ایسی بن جائے کے دونوں کا جو ہے وہ match جو ہے وہ برابر ہو گیا جسے ہم کہیں گے tie up ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تین possibilities ہو سکتے ہیں یا پاکستان جیت سکتا ہے یا india جیت سکتا ہے یہ کوئی بھی نہیں جیتے گا tie up ہو جائے گا match اب اس میں ہمارا فوکس کدھر ہے ہم نے probability کس کی find کرنی ہے پاکستان wins پہ ٹھیک ہے تو event ہمارا کیا بنا پاکستان wins یہ ہمارا جو ہے یہ favorable outcome ہے ٹھیک ہے اس کو ہم event کہیں گے تو n of s یہاں سے ہم calculate کر لیتے ہیں کتنے ہیں one two three تین جو ہیں وہ possibilities ہیں number of possibilities کتنی ہیں تین ہیں اور event کتنے ہیں number of events number of elements in the event set جو ہیں وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے پاک wins one تو اب یہاں سے ہم probability find کر لیتے ہیں اس کی probability p of e یعنی کہ event کی پاکستان wins پاکستان کی جیتنے کی probability یا پاکستان کی جیتنے کی chances یہاں سے کتنے ہیں n of e divided by n of s is equal to n of e is equal to one ہے n of s is equal to three ہے one by three جو ہیں وہ chances ہیں یا probability ہے کہ پاکستان جیت سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اب ہم اس کا next part solve کرتے ہیں یہ تو تھا first part question number two سیکنڈ کا second part میں کہا ہے کہ india find the probability that the india does not lose ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے سیمپل سپیس ہی ہے سیمپل سپیس پنائیں کہ سیمپل سپیس میں کیا کیا آسکتا ہے یا park wins یا park wins کا مطلب ہے india lose ٹھیک ہے india کے اس میں بات کرتے ہیں کہ india lose ان کے park جید گیا تو india ہار گیا اس کو کہیں india lose ایک ہی بات ہے تو یا پھر india wins یا india does not lose ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا india wins کہتے ہیں india wins اس کے علاوہ ہم کہیں کہ match tie up ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے find یہ کرنا ہے کہ probability اس کی find کرنا ہے کہ india does not lose india does not lose کون کون سی possibility بنتی ہے ایک تو یہ ہے یہ india wins اس کا مطلب یہ india نے lose نہیں کیا ہارے نہیں ہیں وہ tie up ہو جاتا match اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ india نہیں ہارا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کون جیتا کون ہارا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ india نہیں ہارا ایسی کون بھی بھان ہی ان ہی ڈی ہی ڈی ہی 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 events میں آ جاتا ہے india wins کیا پھر tie up ہو گیا اس ٹھیک ہے تو یہاں سے n of s اگر دیکھیں تو n of s کتنی possibilities ہیں 1 2 3 3 possibilities ہیں ٹھیک ہے تو events میں کتنے آتے ہیں n of e is equal to 1 and 2 2 ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے probability اس کی find کرنی ہے کہ india lose نہیں کرتا اس کی probability کتنی ہے n of e divided by n of s is equal to 2 divided by 3 یعنی کہ اتنے chances ہیں کہ india نہیں ہارے کا ٹھیک ہے تو یہ procedure ہوتا ہے probability find کرنے کا تو یہ ہم نے یہاں پر probability find کی اس lecture میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ topic دیکھا کہ possibility that an event does not occur یعنی کہ event occur نہیں ہو رہا اس کی کیا probability ہے اس کی کتنی chans ہے اس کے بعد ہم نے exercise 7.5 start کی اور اس میں ہم نے دو question جو ہیں وہ solve کی ہیں اب تک ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے next lecture میں ہم next question start کریں گے اس exercise